ہیں اور تین الین جی کے پلانٹ جو چل رہے ہیں یہ آج پاکستان میں سستی ترین بجلی بناتے ہیں انہی کی وجہ سے آج پاکستان میں بجلی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے پاکستان کے اندر یہ پلانٹ سستی ترین بجلی بناتے ہیں اور جو الین جی کے پلانٹ ہیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں سستی ترین بجلی بناتے ہیں باسٹھ فیصد ایفیشنسی کے پلانٹ دنیا میں دو تین ممالک کے پاس ہیں جس میں سے ایک پاکستان یہ اس معاملے کی حقیقت ہے اور صرف بات ان نو ہزار میگا وارٹ میں ختم نہیں ہوئی تھی اس کے علاوہ سات ہزار میگا وارٹ کے اضافی پروجیکٹ یہ شروع کیے گئے یا مکمل کیے گئے ان میں نیلم جیلم کے تقریباً ایک ہزار میگا وارٹ ہیں تربیلہ فور ہے جو پندرہ سو میگا وارٹ کا ہے نیوکلئر کے دو پلانٹ ہیں کینپ کے اندر جو آج چل رہے ہیں ایک چل پڑا ہے ایک ابھی چلے گا تھر کے اندر چھے سو میگا وارٹ کا کول پلانٹ چل رہا ہے چشمہ تھری اینڈ فور یہ اسی دور مکمل ہوئے سات سو میگا وارٹ یہ دے رہی ہیں نندی پور کا پلانٹ جو مشرف کے زمانے میں شروع ہوا تھا نو سال سے تحتل کا شکار تھا پانسو میگا وارٹ اس کو مکمل کیا گیا پانسو میگا وارٹ وہ دے رہا ہے گدو سیون فور سیون جو اس وقت سب سے ایفیشنٹ پلانٹ تھا پاکستان کا ساڑھے سات سو میگا وارٹ یہ دے رہا ہے تو یہ سات ہزار میگا وارٹ کے پلانٹ یہ مکمل ہوئے اس دور میں اس کے علاوہ اور بھی نیوکلئر پلانٹ کو کمیٹمنٹ کیا گیا ہے جو آئندہ چند سالوں میں مکمل ہوتے رہیں گے ایل این جی آنے سے جو ملک کے پلانٹ بند تھے وہ سارے کے سارے پھر چل پڑے جس میں ایک وفاقی وزیر صاحب کا پلانٹ ہے جو ساڑھے چار سو میگا وارٹ پروڈیوز کرتا ہے اور صرف ایل این جی پہ چلتا ہے ایک فوجی قبیر والا کا پلانٹ ہے ڈیرھ سو میگا وارٹ کا وہ بھی صرف ایل این جی پہ چلتا ہے ایل این جی نہ ہوتی یہ دو پلانٹ نہ چلتے چار ڈائی ڈائی سو میگا وارٹ کے پلانٹ ہیں جو ایک ہزار میگا وارٹ یہ لاہور کے اردگرد لگا تھا مشرف دور میں اس وقت سے ڈیزل پہ چل رہا تھا اور مہنگی ترین بجلی پاکستان میں بناتے تھے یہ پلانٹ اور سال میں ساتھ ساتھ ستر ستر فیصد چلتے تھے اس میں ایک پلانٹ اسی منسٹری کے انرجی منسٹری کے ایک سابق وزیر کا بھی ہے اور جب ان کو الین جی پہ کنورٹ کیا گیا تو یہ جو سیونگز صرف ان پلانٹ کی ہے وہ تقریباً ایک سو ارب روپیہ سالانہ آتی نندی پور میں نے پہلے کہا الین جی پہ آیا پانچ سو پتیس میگا وارٹ پروڈیوس کر رہا ہے کیپکو کے اندر جنریشن کے پیسٹی تھی جو استعمال نہیں ہو سکتی تھی کہ گیس نہیں تھی وہ شروع ہوئی یہ تین ہزار میگا وارٹ یہ اضافی جنریشن جو ہے یہ بھی پاکستان کو بھی لی تو آج الحمدللہ پاکستان کے پاس وافر مقدار میں بجلی موجود ہے صرف اس کو بنانے کی ضرورت ہے اور قیمت کم اسی طرح ہوگی کہ پرانے پلانٹس کو بند کریں جو بہت مہنگی بجلی بناتے ہیں اور ان پلانٹس کو نئے پلانٹس کو استعمال کریں جو آپ کے فرنس آئل کے پلانٹس ہیں یہ آج مہنگی ترین بجلی بنا رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کابینہ نے دو ہزار اٹھارہ میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں فرنس آئل امپورٹ نہیں کریں گے اس وقت پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا فرنس آئل امپورٹ میں جب پاکستان نے فیصلہ کیا پوری دنیا میں فرنس آئل کی قیمت گر گئی جب اتنی بڑی مارکٹ نکل گئی آج یہ بدقسمتی ہے کہ ایک دفعہ پھر اس حکومت نے فرنس آئل کی امپورٹ شروع کی میں اس کو صرف ناہلی نہیں کہہ سکتا ہم کسی پہ کرپشن کا عزام نہیں لگاتے لیکن یہاں سے بہت بو آتی ہے کرپشن اس لیے کہ آج فرنس آئل کے جہاز کراچی کے باہر کھڑے ہیں اور پاکستان کی اپنی ریفائنریوں میں فرنس آئل کے تمام زخائر بھر چکے ہیں فرنس آئل رکھنے کی جگہ نہیں ہیں اور ریفائنریوں بند ہیں یہ آج کی حقیقت ہے اس کا کوئی جواب دینا پسند کرے گا اور یہ وہ فرنس آئل ہے جو پچاس فیصد مہنگی بجلی بناتا ہے الینجی اور کول کی نسبت تو آج جو پاکستان کے عوام بجلی کی قیمت ادا کر رہے ہیں اس میں اس حکومت کی اس نائلی اور کرپشن جو ہے اس کا ایک بہت بڑا انصر ہے باقی جو معیشت کا حال اس حکومت نے کیا ہے جہاں ڈالر تیتر فیصد مہنگا ہو چکا ہے اور بجلی ڈالروں میں لگتی ہے تو وہاں پر آج عوام اس حکومت کی نائلی اور کرپشن کا خمیازہ بھگت رہی ہے اور اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ کل کے پی کے لوکل وارڈی الیکشن میں جو حشر ہوا ہے حکومت کے امیدواروں کا اور ایک حکومت جہاں پر پولیس بھی اسی محکمے کی ہو انتظامیاں بھی ہو وہاں پر جو وہاں پر دھاندلی کی کوشش کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو اس علاقے کے عوام نے ان کے وزیروں کے ساتھ حشر کیا اس کی ویڈیوز بھی آج عام ہیں یہ آج حقائق ہیں اس ملک کے اب میں صرف گزارش اتنی کروں گا کہ ہم نے نئے پلانٹ لگائے جن کی جو فیول کاسٹ ہے یعنی جو وہ الین جی استعمال کرتے ہیں یا کول استعمال کرتے ہیں وہ فرنس آئل کے جو پلانٹ لگے ہیں پاکستان میں ان سے ان کا ایک فرق ہے ایک سیونگز ہے اس کے اندر اور وہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ کیا قیمت پہ آپ الین جی لیتے ہیں یا کول لیتے ہیں یا برینڈ کی کیا قیمت ہے وہ فرق چلا جاتا ہے چھے سے گیارہ روپے تک جو یہ تمام جو نو ہزار میگا وارٹ کے پلانٹ لگے ہیں الین جی اور کول کے ان کی جو کپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اوستان ساڑھے چار روپے پہ ہے یعنی جو یہ پلانٹ سیونگز دیتے ہیں فیول میں وہ ان کی جو کپیسٹی پیمنٹ ہے اس کو بخوبی پورا کرتا ہے اور آپ کو سیونگز بھی دیتا ہے یہ کئی سو ارب روپے کی سالانہ سیونگ ہے اور میں یہ بھی گزارش کرنا کرتا چلوں کہ جو الین جی کے پلانٹ لگے ہیں ان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں ان کے کوئی اور بھار کا مالک نہیں ہے یہ پاکستان کی حکومت نے اپنے پیسوں سے لگائے ہیں اور آج جب یہ بکیں گے اگر آپ بیچنا چاہے جو اس حکومت کا دعویٰ ہے تو آپ کو ارب روڈ ڈالر ان پلانٹ سے ملیں گے یعنی آپ نے جو کچھ لگایا تھا یہ آپ کا ساسا ہے اور آپ کو کسی وقت بھی جو فائدے وہ دے رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ آپ کا ساسا بھی بنتا جا رہا ہے جو کول کے تین پلانٹ لگے ہیں یہ سی پیک کے تحت لگے ہیں چائنیز انویسمنٹ ہے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج ایک منصوبہ بندی کے تحت سی پیک کو بھی بدرام کیا جا رہا ہے اور یہ جو تین پاور پلانٹ لگے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے مہنگے لگ گئے ہیں اور یہ پاکستان کے لئے نقصان دے ہیں میرا کسی بھی شخص سے میرا چیلنج ہے بات بڑی واضح ہے یہ پلانٹس لگے ہیں پاکستان میں کوئی بڑا کول کا پلانٹ نہیں تھا پہلے کول کے پلانٹس تھے ٹیریف جو ہے جس پر یہ پلانٹ لگتے ہیں یہ نپرا بناتا ہے یہ ہم بناتے ہیں یہ چین نہیں بناتا یہ ہم بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب میں اتنے پیسے دوں گا اور آپ آ کر یہ پلانٹس لگائیں یہ ٹیریف پڑا رہا پاکستان میں کوئی نہیں آیا چھے سال یہ ٹیریف ہم لے کر پھرتے رہے پوری دنیا میں کوئی کول پلانٹ لگانے نہیں آیا سی پیک کے تحت تین پلانٹ لگے ریکارڈ عرصے میں مکمل ہوئے اور میں اوپن لی کہتا ہوں کہ یہ تین پلانٹ جو ہیں چار ہزار میگا وارٹ کے یہ آج پاکستان کی سستی ترین بجلی ہے اور یہ تین پلانٹ جو ہیں جو ہمارے پرانے پلانٹ کی نسبت آپ کو بچت دے رہے ہیں ہر سال وہ کم از کم دو ہزار تیس تک سی پیک کے اندر جتنے بھی منصوبے پاکستان میں لگے ہیں ان سب کی پیمنٹ کے لیے کافی ہے وہ بچت ہمیں اپنے دوست مغالب پر کیچڑ نہیں اچھانا چاہیے مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جہاں پر دنیا میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا چین نے آ کر انویسٹ کیا ہمیں بچت دی اور آج ہم کیچڑ اچھانتے ہیں اور دو ہزار تیس تک جتنی پیمنٹ بھی ڈیو ہیں سی پیک کے ہر منصوبے کے تحت وہ ان تین پلانٹ کی بچت آپ کو دے رہی ہے یہ آج بجلی کی حقائق ہیں تو میری ان گزارات سے اب سیکٹری صاحب تو ہر چھے مینے پاس سیکٹری بھی بدل جاتا ہے وزیر بھی بدل جاتا ہے تو کتنی تعلیمیں بالگاں یہ ہوگی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کو بجلی کی قیمت کم سطح پر دے سکتے ہیں اس کے طریقے ہیں سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پرانے پلانٹ ہیں جن کو آج آپ فرنس ہال امپورٹ کر کے چلا رہے ہیں کیوں چلا رہے ہیں سمجھ سے بار ہے ان پلانٹس کو بند کریں یہ اس ملک کی معیشت کی تباہی کا باعث ہیں اگر آپ اپنی نائلی اور کرپشن کے وجہ سے الینجی نہیں خرید سکے اور جو لوگ تیرہ فیصد کے معایدوں کو پر الزام لگاتے تھے اور آج خود چالیس فیصد کے شپ خرید رہے ہیں ان کے پاس کوئی جواب ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ملک میں الینجی کے کوئی ضرورت نہیں تھی ہم پہ کیس بنائے گئے آج بھی نائب میں کیس چل رہے ہیں ہمیں کیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے کو حل کیا ہے تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے کیس چلانے ہے تو عدالتوں میں اور تفتیش میں کیمرے لگائیں پاکستان کے عوام کو دکھائیں میں چیئر میں لیپ کو سو دفعہ کہہ چکاں تم میں حمد ہے تو آؤ سامنے آگر بتاؤ کونسی کرپشن ہماری حکومت میں ہوئی ہے پانچ سال میں ایک کرپشن بتا دیں میں ذمہ دار ہوں ہماری جماعت ذمہ دار ہے آج ہر معاملے میں کرپشن کا سکینڈل ہے یہ کراجی کے بار شپ کھڑے ہوئے فرنس آئل فرنس آئل استعمال کی جگہ نہیں ہے ریفائنڈری ہیں بند ہیں ان کے ذخائر بھر گئے ہیں یہ آج ملک کی حقیقت ہے بلکہ ایک ریفائنڈری جو ہے وہ یہاں سے فرنس آئل ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم یہ وہی چینی والا معاملہ ہے یہاں چینی تھی نہیں ایکسپورٹ شروع کر دی قیمت مہنگی ہو گئی اب ایپورٹ کرنی شروع کر دی ہے تو نائلی اور کرپشن کے یہ واضح ثبوت ہونے کے باوجود آج نیب بھی خاموش ہے آج افائیہ بھی خاموش ہے آج عدالتیں بھی خاموش ہیں لیکن عوام خاموش نہیں ہے حشر وہ ہوگا جو کال کے پی کے اندر بلدیاتی امیدواروں کا اور وزیروں کا ہوا ہے جی ایک اور بات ہوئی کہ ٹرانس میشن نہیں ہے جی ملک میں ٹرانس میشن کے پیسی پی ایم ایل ایل نہیں نہیں لگائی میں پوچھوں گا پوچھتا یہ چاہتا ہوں کیونکہ وزیدی مصوف وکیل ہیں تو وہ ہر قسم کے دلائل دیتے ہیں چاہے سیر ہو پیر نہ بھی ہو تو دلائل ضرور دے دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے کوئی ایسی بجلی بنائی ہے جو آپ پہنچا نہ سکے ہو جہاں پر ڈیمانڈ تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ساڑھے تین سال آپ کو ہو گیا ہے اگر کوئی کمی سی پوری کر دیتے ٹرانس میشن ہیں تو چھ مینے میں وہ کمل ہو جاتی ہیں وہ تو ہمارے یہی پہ سب کچھ بنتا ہے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے پھر جو سب سے مزقہ خیز بات کی جاتی ہے کہ یہ ٹیک اور پے یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ پلانٹ لگائیں میں آپ سے بجلی جو بنائیں گے جب میری ضرورت ہوگی میں آپ سے خرید لوں گا اور آپ کو کمیسٹی پیمنٹ کروں گا یہ پوری دنیا کا نظام ہے پاکستان میں بھی یہی ہے پوری دنیا میں یہی ہے تو اس حکومت کا دعویٰ ہے کہ ٹیک اینڈ پے ہونا چاہیے یعنی آپ پلانٹ لگائیں میں آپ سے بجلی خریدوں یا نہ خریدوں تو مجھے کوئی ایسا بندہ دونڈ دیں جو یہ کام کر سکتا ہو کہ یہاں پر آگے اربوں ڈالر انویسٹ کریں اور آپ اسے بجلی نہ خریدیں وہ پلانٹ لگا کے بیٹھا رہے کم از کم میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا لیکن یہ وہی حکومت ہے جس کے وزیر نے وزیراعظم کی موجودگی میں قومی اسیمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ عمران خان دو سو ارب ڈالر لے کر آئے گا اور سو آئی ایم ایف کی موہ میں مارے گا اور سو باکستان پر خرچ کرے گا آج آئی ایم ایف ہمیں تھپڑ مار مار کے اس ملک کے عوام کو نڈھال کر کے مہنگائی کا بوش ڈال کر ہمیں چھ ارب ڈالر دینے کو تیار نہیں ہے یہ اس حکومت کی حقیقت ہے جناب سوال دے کیم کامز سوال دے موسیقی 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 اچھے سوال آپ نے کی ہے ساہی بال کو جو پرانٹ لگایا ہے لوڈ سنٹر کے قریب ہے آپ کو ترانسیشن لائن نہیں ڈالنی پڑتی جب آپ transmission لائن کے خرچے اور losses ڈال دیں تو وہ plant آج بھی اتنا ہی efficient ہے جتنا کراچی میں plant لگا کر وہاں بر بجلی لے جانا تھا کیونکہ آپ آہ شاید یہ علم نہ ہو کہ پہلے K electric import کرتا تھا کراچی import کرتا تھا بجلی اب کراچی سے بجلی export ہو رہی ہے تو وہ اتنا ہی effective ہے دوسری بات جو ہے کہ lng میں آپ کی ناکامی یہ ہے کہ آپ نے کوئی contract نہیں کیا ہم آٹھ ships کے medium اور long term contract کر کے گئے تھے چار ships کی capacity آپ کے پاس تھی آپ نے کوئی contract نہیں کیا تو آج بھی اگر آپ پانچ یا دس سال کے contract کریں تو وہ آپ کو بہت سستے ملیں گے وہ آپ کو furnace oil کی قیمت سے کم ملیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ جو lng کے plants ہیں یہ furnace oil سے پچاس فیصد کم energy استعمال کرتے ہیں یعنی آج جو مہنگی ترین بھی آپ کی lng آپ فریدے spot market میں جب آپ اس کو اپنے پرانے contract ایڈ کرتے ہیں وہ پھر بھی furnace oil سے سستی ہے اس لیے furnace oil generation پاکستان effort نہیں کر سکتا lng کے contracts کریں آپ کا ملک چلتا رہے گا بجلی لوگوں کو سستی مل سر پی آر ایل بند ہوئی ہے پی آر ایل بند ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دخائر نہیں ہے فرنے سائل کے تو ہمیں اب ریفائنری ہی بند کرنی پڑے گی یعنی ہم مزید پیٹرول اور ڈیزل امپورٹ کریں گے میرے بھائی میں پبلک میں اپنے گندے کپڑے نہیں دھونا چاہتا یہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے تو جو ہماری ناکامیے کامیابیاں ہمارے خارجہ پالیسی کی ہیں وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہمیں گھر کے اندر ہی ڈسکیشن کرنی چاہیے یہ پبلک ڈسکیشن نہیں ہے یہ ہمیں ایک ریضہ پریس کانفرنس کریں گے گیس کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا اس کا حل کیا ہے ہم حل دے کر گئے تھے اس کا حل صرف ایل این جی ہے اضافی گیس آپ کو چاہیے پاکستان کی پچاس فیصد سے زیادہ پرائمری انرجی گیس ہے آپ کو اپنے انرجی کا حل چاہیے تو ایل این جی امپورٹ کریں اور میں حیران ہوں جو آج وفاقی وزیر ہیں وہ کہتے ہیں جی ال پی جی سستہ سستی پڑتی ہے جو سلنڈر کی گیس ہے فرماتے ہیں سستی پڑتی ہے سلنڈر کی گیس ایل این جی سے کم از کم دگری سطح پر ہوتی ہے یعنی جو لوگ میں خود اپنے گاؤں میں ال پی جی استعمال کرتا ہوں جو لوگ اتنی ہی گیس شہر کے اندر استعمال کرتے ہیں ایک سلنڈر کے برابر وہ تقریباً اس کا دسویں حصہ دیتے ہیں ایل این جی اگر آپ استعمال کریں وہ بھی آپ کو عادی پڑے گی تو آج گھر کے فیول کا حل بھی ایل این جی کے اندر ہے میرے بھائی میرے بھائی اس کو لائے نا ذرا اس کو لائے نا کتنی ریڈکشن ہوئی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو آئی پی پی منتیں کرتے تھے کئی سالوں سے کہ ہمیں یہ کنسیشن دی جائے دونوں کنسیشن دے دی گئی ہیں اس مائدے میں بھی کرپشن کی بو آتی ہے اس مائدے میں کرپشن کی بو ہے آپ ملک کو بتائیں نا کتنا فائدہ ہوئے آپ کا میں آپ کو نفصارات بتا دے تو ایک ایل این جی جی ایل این جی آپ کی اندر ہے کی یہ دے کنسیشن ڈی تک مہد ایلن جی اور پی گیز کا مسئلہ حضہ ہو جائے تقریبنا آپ کے دور بھی قولیسی آئی کی نہیں بدین کے ملکے لینتر کے ہوں جس طرح سے پرارےٹ کنسیشن ہمارکیٹ بیسٹ مارکیٹ بیسٹ مارکیٹ بیسٹ اکانومی ہے جہاں تک ڈرلنگ کی بات ہے پاکستان میں کنٹینیوز ڈپلیشن ہے ہر سال جب یہ حکومت آئی تھی یہ بھی باتیں کرتی تھی جو آپ کا ایکسپلوریشن ہے یہ ایک پروبیلٹی کا فنکشن ہوتا ہے کہ پروبیلٹی کتنی ہائی ہے آپ کو ہمارے پاس پچھلے سال ایک موقع تھا کہ چار ڈالر کی ایل این جی تین سے پانچ سال کی آپ کو مل رہی تھی آپ نے نہیں لی آپ اپنی گیس دکانے کے چھے ڈالر دیتے ہیں پاکستان سے اس وقت سوائے ایک فورن کمپنی کے اور ایک چائنی ہنگ کانگ کی کمپنی کے تمام کمپنیاں جا چکی ہیں یہ اس حکومت کی جی چار ڈالر کی ایل این جی آپ کو تین سال اور پانچ سال کے کانٹریٹس پر جی پوری دنیا کر رہی تھی یہ مارکٹ تھی اس وقت اگر آپ مارکٹ میں جاتے آپ کو یہ کانٹریٹ ملتے میں آپ کو ثبوت بھی دے دوں گا جی کرپشن کی ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں ان کو ڈالیں جیل میں جس طرح ہم گئے تھے ان کو ڈالیں نوے دن میں میں دیکھتا ہوں آپ کو جو کرپشن ملے گی ہم تو بھگت آئے ہیں نا یہ طرح مجھے یہ ایک دن کو نہیں گزار سکتے جو ڈاکیں ہیں وہ آپ کے سامنے پڑے ہیں آپ کے آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ پی آر ایل کیوں بند ہے آج شپ کیوں باہر کھڑے ہوئے فرنس آئل کے یہ یہ ثبوت ہے نا یہ ہی ثبوت ہوتا ہے کابینہ کا فیصلہ تھا پاکستان فرنس آئل نہیں کرے گا کیوں آپ نے کابینہ کا فیصلہ توڑا ہے اس کا جواب دیں دیکھیں ادائیگیاں آپ نے جب پلانٹس لگوائیں ہیں ادائیگیاں آپ کو کرنی پڑیں گی دو کوڑ کے ساب ہار چکے ہیں یہاں پر جو وزیر تھے اس کے انچار تھے ان کا اپنا آئی بی پی تھا ایک اور وزیر کا بھی آئی بی پی ہے لیکن کانٹرٹ اف انٹرس نہیں ہے جی نوازشی صاحب علاج کروا کر رہیں گے آپ کی کنسرن کا بہت شکریہ مکتا ہے مکتا ہے موسیقی